اتقاف ایک بہت افصل عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معقدہ ہے لیکن جیسے باقی عبادت ہیں نماز ہیں روزہ ہیں مناسق حج ہیں قرآن کی تلابت ہیں ان سب کے لیے چونکہ پاکی اور تہارت ضروری ہے اسی طرح اتقاف کی عبادت کے لیے بھی تہارت اور پاکی ضروری ہے اگر ایک خاتون حائزہ ہے یا اسے حیض اتقاف کے دوران آ جاتا ہے تو پھر اتقاف کی عبادت ممکن نہیں ہوگی ایک خاتون حائزہ ہو تو وہ اتقاف میں بیٹھے گی نہیں اور اگر اتقاف کے دوران حیض کا آغاز ہو جائے تو پھر اتقاف کو توڑ دیا جائے گا اور اگر اگر مشروط اتقاف کی نیت نہیں کی تو پھر اس اتقاف کی قضہ بھی کچھ آئمہ کی رائے کے مطابق لازم ہوگی لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ امکان ہو کے حیض یا ماواری کا آغاز ہوگا اور کہیں ہو نہ جائے اتقاف کے دوران اور وہ خاتون اتقاف سے پہلے نیت مشروط اتقاف کی کرتی ہے یعنی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اگر اتقاف اگر ماواری نہیں آئے گی تو اتقاف مکمل کر لے گی اور اگر ماواری کے آنے کی وجہ سے اتقاف توڑنا پڑا تو یہ مشروط ہوگا اس حالت میں کچھ آئمہ کے نزدیک ایسے ارادے سے کیے اور اس نیت سے کیے جانے والے اتقاف کی قضا باجب نہیں ہے بہرحال جیسے ہی ماواری کا آغاز ہوتا ہے جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اور اتقاف جاری نہیں رہے گا بہرحال جیسے روزہ ٹوٹ جائے گا